اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتھوں حلقوں سمعت فرمائے بنادران اسلام سابقہ قدود میں ہم نے صیرت رسول اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں عرضی تھی اور قدود صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی تقدیب آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات پھر آپ کی ولادت پاک پھر آپ کا دورِ ازاد پھر دورِ شباب تحمیلِ کعبہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نبوت اور بیتت سے قبل اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی طرف سے سب سے پہلی بحی کا اترنا جبکہ آپ قارے ہرامے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی پہلی پانچ آیات پر کرنا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ورطہ ابن نوفل کے پاس دے کر جانا ورطہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق اور سیدہ کا ایمان لانا اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے ضرور سے سابقہ میں پڑھ جو اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اللہ کی معصیت سے ڈرائیں تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بیست کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا آپ نے صفاہ پہ ندا دی آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی آپ نے حرم قابعہ میں ندا دی آپ نے اسواق میں ندا دی یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغمبر نے سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت میں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کفار قریش پہ گران گزری تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین کی ہمارے آلحہ کی ہمارے خداوں کی ہمارے عقیدے کی تردیب اور مخالفت نہ کی اس زمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے روسہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ابھی طالب سے بات کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت عبد جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی اور اس وقت ابی طالب جو ہے وہ بھی بکے جے سردار تھے اور وہ سائے بکہ بھی تھے تو ابی جہل نے جس کا نام عمر ابن حشام تھا اور کنیت وہ اول حکم کہلاتا تھا لیکن اس کی اناد سے اس کی تأصب سے اس کی مخالفت سے حق کو ٹھکرانے سے باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابھی جہل پڑ گئی تو وہ سارے وفد کو لے کہ ابی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابی طالب آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مقہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان ابن حشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداوں کی مخالفت کرتے ہیں لات و غلزہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اور ہمارے باپ جادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں ہم سبر نہیں کر سکے ہم مجبور ہیں لہٰذا آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بترایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے میں تو اللہ کے حکم کا بند ہوں میں کہتے چھوڑ تک اب کفارِ قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا انہوں نے ابھی طالب سے کہا کہ آپ اپنے مدیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہیں بتوں کی بوجہ کرنی ہیں بتوں کے آستانوں پہ جانور زبے کرنے ہیں ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں ان کے مجاوروں سے جا کے قصے کانیاں پوچھنی ہیں ان کا بھی یہ ایک بات تھی ایک دن سے نہیں تھی آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو بوت البلا اٹھے ہوگا لگیا جعلالعالیہ تعلان واہی رائے کیسے تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریہ کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکہ کی سرداری مل جائے میں مکہ کا سردار مان لیا جاؤں اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور بنو حاشم کے چاند ہیں محمد ابن عبدالدہ ہیں ابن عبد المتنب ہیں آپ آلی نصب ہیں تو آپ بالکل سردار بنیں ہم سب بیت کردیں کے لیے تیار ہیں اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شورت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے کیونکہ جب آدمی کسی ایکیز میں شورت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اور مکہ کے جس خاندان جس گھرانے کی جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھیں ہم دینے کے لیے تیار نکاح کر دیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا آپ پر کسی نے کوئی سیر کر دیا ہے کہ آپ اپنے عقل سے ما برا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کیسی بات ہے کہ لا دعوانات یہ تین سو ساٹھ خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ سارے کام ایک خدا اثر انجام دیتا ہے خیر بھی وہی کرے شہر بھی وہی کرے کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آسکتے ہاں مارنے والا اور ہے پیدا کرنے والا اور ہے بات سمجھا سکتے لیکن ایک آدمی پیدا کرے ہیں خدا ہے اس نے خود پیدا کیا بنایا بنانے کے بعد اس کو مٹا دے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اس کو بھی ختم کر دے گا اس اب توڑ پھوڑ دے گا یہ باتیں ہماری سمجھ سے معورہ ہیں شاید لوگ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابھی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی حضور نے فرمایا کہ چاچا دیکھو اگر مکہ کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھر آنے میں ہے پہلے عبد المطلب کے پاس تھی اب آپ کے پاس اور اگر مکہ کی کسی بڑے خاندار میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اعتبار نصب کے بے اعتبار حسب کے بے اعتبار مال کے اس سے بڑا کون ہے مکہ اور وہ تو پچیس سال پہلے سے میرے گھر میں ہیں اور اس نے تو مجھے خود تمنہ کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے آگے اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نحوذ باللہ وجہ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دکھائیں انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات بھی کہہ رہا بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتا ہی ہے اور ابھی طالب اگر آپ کو ٹر ہے کہ اتنے بڑے قرآن سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا آپ نے مجھے آپ سے کوئی ہی لانی آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں آج کے بعد آپ اپنی حمایت سہا ہاتھ کھینچ لیں مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کی احکام کی تعمیر ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے آپ سب میرے مخالف ہو جائے لیکن میں اپنے خام پر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری ہو اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیا بھی بات ہے جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھ لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں اتنے باتوں پر کیوں اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ درہا ملجل کے مسالیت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب درہا غصت قلب کے ساتھ فراخ دیلی کے ساتھ جو ہے کہ آپ معاملہ کریں دنیا بہت رکھی کر گئی ہے تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو اپنا کام ہو آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے اس میں تو رواداری ممکن ہے اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے کوئی آدمی کہا اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑی مڈاتی ہیں لہذا آپ بولوی رواداری کر کے اس کو چھپ کر جائیں جو لوگ جائز نہیں کر سکتے چھپ کر جائیں یہ رواداری نہیں ہوگی یہ دین سے انعراف ہوگا دین سے غداری ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ رہیں کہ اگر آپ کسی کو چوکی دار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی ترخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو دس وجہ سے صبح چھے وجہ تک کٹیوٹی دینی ہے اور بالکل ربطہ الرٹ رہنا ہے اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کشتوں اخلاق رکھو کشتہ رواداری اختیار یار تم اتنے بدخلقوں کہ ہر وقت ڈڈا لے کے کھڑے کوئی بات ہے تم تھوڑا سو تو نقم ہو جائے تھوڑی سی رواداری کہلو چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چُراتا بڑی چیزیں نہیں چُراؤں گا چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق بڑتا ہے تمہارے مالک تو بتا بھی نہیں چلے میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے مالک پوشے کا بھی گاڑی کا میں اگر ان کے ٹرائنگ روم سے قیمتی کالین اٹھا لوں تو وہ دیشے کا کہ کہاں ہیں یہ چھوٹی موٹی تیزیں جن پر ان کی کبھی نظری نہیں پڑتی اتنا تو تم روادار بنو یار یہ کیا رواداری ہوئی تو اگر ایک چوکی دار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکی دار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے رادی ہو جائے حضور کی صیرت کے خلاف کیسے سرو کر لے مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کر جیسے رواجے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ تحضیب جدید کا تقادہ یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں اب مسلمانوں کو بھی ہم نے لے کہ پلیٹ بھی اپنے اپنی گلاس بھی اپنا ہاتھ بھی اپنا چمچ بھی چلو جی ٹھیک ہے بارہ درتے ہیں بیچارے کہ بھی جراسیم نہ ہو جائیں بھی جراسیم انہیں ہو نہ ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جائے جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے بڑے صاف ستر ملک جتنے ترقی آفتہ مبالک ہیں ان میں جو بیماری ہیں ان کا آپ تصفر بھی نہیں کرسکیں اللہ اور بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھیں جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تاتا تبارک وطوط وطال عالی عالی اب ان کا ایک 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 ترض جدید تحضیب جدید کھانا لیں جناب اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں ابھی جہد کھڑے ہو کے کھا لے تھا مجھ یہ طریقہ نہیں آتا قرآنے لوگ دیاد کے رہنے والے ہمیں کیا پتہ کہتے ہیں پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے اب ہمیں تو نہیں آتا نجیہ میں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پشاپ کرنا بھی نہیں ہے ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پشاپ کرتا ہے ہمارے تصور پہ بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت تو بہرحال میں کیونکہ نہیں جانتا تھا میں نے اپلیٹ لے لیا اور کدھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی مطلبہ دور جا کے بیٹھ گیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کرنا کہا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں منسٹر بھی ہیں اس میں اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اگر اور بھی تو کھڑے رہے ہیں اگر آپ کھڑے رہے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سوڑا میں اگر وسیع قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض خدا بھی ناراض اور میں اپنے مشن سے بھی منعرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں ایک پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پر عمل نہ کروں تو میں نے اپنے مشن سے غدداری کی سنتِ رسول سے غدداری کی اپنے اللہ سے غدداری کی اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ترہا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے سب بیٹھ کے کھا لیتے تو تم پہ اللہ بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا دیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا دیادہ بہتر اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی جا کہ بتوں کو توڑ دانا دیکھو جی کوئی کوئی عقل کی بات ہے کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تنی کہ جا کے توڑ تو پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتوہ دیں گے خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا تو اب کفارِ قریش نے ایک نیا پہندرہ بجلا انہوں نے ایک نئی چال چلی انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیرے رہ جائیں گے اب تعذیبِ مسلمین کا دور شروع ہوا بیستِ رسول کے بعد بیست کے بعد دعوت کے بعد جب کفر کے سارے حربیں ناکام ہو گئے جب کفارِ قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اب یہ بلوگرام بڑھا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں تو اس کیلئے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر دیئے کہ حضرتِ بیلال جو تھے یہ عمیہ کے غلام تھے وہ نے کہا کہ بیلال کو تو میں ڈھیک کرتا ہوں سمیہ امار یاسر اور امار اس پر ابو جہل نے اپنے دیمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا ایک بنی محمل قبیلہ کی بانی کی جاریہ تھی بنی محمل کی اس کو حضرتِ عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا اسی طرح کسی نے بی بی ذریرہ کو تعذیب دینے کہا دیمہ داری قبول کر لی کسی نے ایک بی بی نہ دیا تھی ان کو تعذیب دینے کی دیمہ داری اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر یعنی صبر باز کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیا اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت تھی بس میرے مدنی صبر اتاکہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دے نا بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گاڑی تو دے دو کر میں بالکل صبر کرو حضرت بلار رضی اللہ عنہ کو امیہ ابن خلب کیا کرتا اللہ ماف کرے این شدید گرمی میں جب این پتھر جل رہے ہوتے آپ کو مکہ کی گرمی کا پتر مکہ کی گرمی تو مسئلہ یا بھی دیکھ نہیں چاہت قبل کیسے گرمی علماء نے تو مکہ کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں ملہ علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار رہے خجر پہ سوار رہے گدہ پہ سوار رہے اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے تو انہ نے کہا کہ نہیں کپڑے دھونے پڑیں جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کے مکہ میں حضور نے ہمار پہ گدہ پہ سواری فرمائی تو ملہ علی فرماتے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکہ کی گرمی ہو اور بوج نبوبت کا ہو اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو لیکن حضور نے کپڑے نہیں ہو تو مکہ کی جار کی تو یا ایک بھر بھر سل تو حضرت ملال رضی اللہ تعالی کو اہم لیا میں بھر چھتی چھتی جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آخر پتھر پہ بغیر پرتے کے بغیر قویس کے ننگی پیس لاتو اتنا کھا اور چھوڑ دو دین محمد اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے اہد اور جب ہوش آتی ایک دفعہ مسلمان نے پوچھ حضرت بلال سبباد میں لائلہ اللہ اللہ اکبر اہد 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 اس کی کیا وجہ دی کہ تم ہر وقت آہد 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 تو حضرت بلال نے برمی حضرت بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چھتے تھے اور میں جان کے وہ ہی نعر لگ آہد جلانے کہو جو دلیل ایمان یہ ہے کافر کو جلاؤ کفر سے بیداری کا اعلان کرو صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر دو اقرار کے ساتھ برات اللہ نے پورے قرآن کو صورت برات ناظر کی اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں دنیاوی تعلقات بجارت نین نین یہ لگو لیکن خربی اور برات 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 کا اظہار کرے کہ حضرت بلال کو اتنا مارا جاتا اتنا ستایا جاتا ان کے بعض اوقات تو یہ کرتا کہ بڑے بڑے کانٹے دیکھ بطن میں جب ہوتا اور اس حال میں بلال آہد اہد کرتے برش ایک دن مئیہ نے بلال کی امہ کو مجبور کیا حضرت کہ دیکھو تم اپنے پیٹ کو سمجھاؤ میں اس طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار بنوں کا فرنہ اس کو کہو گی چھوڑ دے بین محمد اللہ اللہ علیہ سلم بلال کی امہ آئی دیکھا تبتی ہوئی مغیر پہ اور تبتی ہوئے پتروں پہ پڑا ہے مہ ہے پانی کے کترے ڈالے سرانے بیٹھی حلال حوش میں آگئے مہ بھی اسلام اللہ جو کی جیت ہے کیونکہ پتہ نہیں تھا ہو نہیں آگیا اس نے کہا آگئے بلال دیکھو تمہیں پتہ ہے جو اس نے مسلم مان لیکن ہم ایک ایسی آلت میں ہم کو فرقہ مقابلہ نہیں کر سکتے اب مجبور رہے تو تم کیوں نہیں مان دیتے بات تو میں شاہر کروں کہ اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان نہیں میں نے چھوڑ دی عدید محمد اور یہاں سے نکل جائیں گے ایسرہ ایسرہ کہیں جائیں گے بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اکسرام کر دینا یہ اس طرح طرح جتا جانا کیوں ہے بڑی بات نہیں ہوگی تو بلال ہنس دیئے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا بلال سے ہار گیا چکست کھا گیا آج تو مجھے تصبری ہو گئی اکمران ہو گیا تمہیں جیت گیا اماں نے کہا بلال تم کیسے جیت گئے اماں اگر قابل ان کے پاس طاقت ہوتی تو ان کی معافل جواب جی بنا جات ان کی طاقت جواب دی چکی ان کی قوت ان جواب دی کی اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم در سکتا ہے لیکن میں کبھی احق کا نالہ نہیں کھو اسی عالم میں سیدنا ابی وقت رضی اللہ عنہ گزرے جب تاغیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیجنا چاہتے ہے میں تو بات بات نہیں مانتا تم لینا جاتے اور نے کہا لینا جات ہو نے کہا ٹھیک ہے دیکھ آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید دیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا اسی لئے کتاب میں آتا ہے حضرت بلال بھی سید آتا سید سید یعنی بلال بھی سید اور سید من سرداد اور حضرت عبو بگر بھی سرداد کہ اس کو غلامی سے خرید کر چھمانے والا اور جب آل یاسر پر ظلم ہوگا یبید سمیہ اور جیاسر ان کے بیٹے امار اتنے ظلم ہوتے اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے ایسے مظالم کی یعنی آپ نے تو ہلاقوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے تو تاتاریخوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے بڑے بڑے ظالم کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے لیکن کفار قرآن جو تعظیم تھی ہے کہ کتنا مارا گیا بھی ذری رکھو گے اندھی لوگ اور جب بندی ہوگئی تو کہتے کہتے کہ ہاں ہمارے نا تو خدا نے تجھے اندھا کر دیا اور بی بی ذریرہ راب کو اکیرے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے مجھے تقلیف منظور ہے لیکن یہ تانہ دیتے ہے کہ ہمارے خدا نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہ بانہ میرے لئے نا قابل برداشت رہے سب جب ہو دی آنکھ روشن دی آنکھ پھر وحال ہو گئی نور واپس آگ اب قابل حیران کے دی کے سی پھر تنک مل ہو ابو جہل نے جب سمیہ پر ایک سمیہ ہیں ساتھ بھی حاصل ہیں ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا بھائی اس لئے ہمیں دین اسی قدر نہیں کیا مسلمان ہم بھی مسلمان تھا دادا بھی مسلمان تھا ہم نے کچھ دیوہ بھی نہیں لگایا نہ جان لگائی نہ مان لگائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں وہ خدا رسول کو حسان کرتے ہیں کیا آج میں حرم بنوال پڑھتے ہیں اچھا بڑی مہربان اچھا ہے آپ نہ جاتے دور مداز ہو جاتا آج تو میں تواف کی شکر اللہ کا تواف نہ کرتے تو خدا گھر خالی ہوتا اللہ کے پرشتے بھی نہیں بلکہ ہمارے تواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ سکتا یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے تواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو اللہ والوں کو ملائے کا تغریف ہوتی ہو یہ تو میں سوچ سکتا ہوں یہ نہیں کیا تھا کہ ہماری وجہ سے انہیں درات دلتی ہو اس لیے کسی کہاتا کہ دواف کعبہ کرتا ہوں رہتے کہ اندر بھی آگے ہوں کہ بیرون اس در سے کر دی ہم کیا کام پر رہتے انہیں پاؤں دونے کے میں باز بیر آگے اور جب میں جا کے زمین کعبہ میں سکتا کیا زمین دا برا زمین سکت لی انہیں کہ تو مجھے نہ بات کرتے ہو اور آگے سکتے کرنے سارا جب خیروں کی باز کرتے ہو اور اب لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو ادھر خدا کو سجدہ کر کہ اللہ کو بیرادہ کر جاتے ہو مجھے کیوں غراب کر رہے اور آگے سجدہ کر گے اس سے پیچھ رہے کے سجدہ ہے اس لئے مجھے بہار حال یہ ڈر اللہ معاف کرے ہمارے زبانے گندی ہمارے پاہوں گندے ہمارے عامال گندے اور پھر ہم قابے میں چلے جاتے بس اس امید سے کہ وہ غفور ہو رہے ہیں اور اس کے بندے ہیں مخلوق بس جیسی ہیں برنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈھم گھتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہا ہوں یہ مقام تو وہ تھا جہاں پھلا رہے ہیں اب ایک ظلم ہو رہا ہے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں ایک سبت میرا ہے اللہ آج کفر اسی اسلام کو دعشت گرد سبت کر دی کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی کاش ان کے ساتھ نے مدنی وقت کی زندی ہوتی کاش کی دیہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے یہ ناشت گردی ہے کہ بلاد کو تڑپایا جائے خباب کو تڑپایا جائے سمیہ کو تڑپایا جائے زرینہ کو تڑپایا جائے نادیہ کو تڑپا جائے امار اور یاست کو تڑپایا جائے خباب العرب کو تڑپایا جائے حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ بٹا دی لیکن اللہ کا نبی کہا کہتے ہیں صبر کہ حال یاسر صبر وہ نبی جو صبر کا برس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دعشت کرتی سکلا سکتا ہے اصل بات کیا ہے وہ سب سے بڑے داشت کرتے ہیں جو مسلمانوں کو داشت درد کہتے ہیں انہوں مسلمانوں کو جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا آپ مجھو آپ کسی آخری کسی بند یقی میں کھڑا کر دیں اس کے بعد راستہ ہوئی نہیں یا ٹکر مار گلی مسلمان ایسے اگر ہمار آرے آپ کے ملک میں آپ نے خلاف و مسلمان میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو پانچ سو مسلمان اور تم پنگا کر کے ان کی ویڈی کو بتھائیں تو بہت اگر مستر کوئی تڑک کے وہاں کوئی حادثہ کر بڑھے مستر کر رہے مسلمان اگر ملکم اتنی ظلم و ستم نہ کر تو اگر خد ملکم میں مسلمان کو رہتے ہوئے آدم ملکم میں مسلمان کو رہتے ہوئے سنی عبید ہیں انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بلکہ مسلمان بیچارے آپ یقین فرمائے اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے اس نے ہم سے دھم دھم مانگا ہے اس نے ہم سے مدینہ کی خجور مانگی ہم دے جو کوئی بات نہیں یعنی مسلمان اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسایے کو مکہ میں بھی یاد رکھا اس کی مقدس پاک چیز لے جانے کی تیار ہے جنہ مسلم بھی پوچھ رہے کہ میں ایسی بات چیزیں جا گی کسی کاظر کے ہاتھ پر رکھ دوں لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مطاب پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں اس کی اولاد جو کچھ بہت ظلم اس کی تب پہ 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 یہ تاجر کر رہے مرد کی مرد عبی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا آج تک یہ بات ہے جب جتنے ظالم بدرے ہیں کسی ظالم نہیں سوچا ہوگا جو عبی جہل سوچ اس لئے حضور پاک نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فرعون حادی امہ عبی جہل فرمایا فرعون جو مجدار ظالم کے فرعون سے بھی دیا تس باب نے چاہد کیسے فرمایا صرف ظالم کا فرعون مقابل بھی دھا جو اسے دعوی خدا ہی کیا تھا جو عنا ربكم العلا کہ تھا لیکن تم prof مل کھن ربھے لگا جو ہے ہے موسیقی 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 ہیلے تو پانی کا بوتا رہا لیکن اب اُدیاز اتنا اتنا صدیل میں اتنا ظالم ہے کہ جب تک گڑی ہوئی ہے آخری رنگیں ہیں پھر بھی کپر سے باز نہیں آیا اور اسلام کی مقابلت کرنے سے باز نہیں اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے آج اتنی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں چکیں گے کہ اب اُدیاز سے پہلے بھی کیسی ظلم ایک سوچا ہوگا بعد اقدر لوگوں نے بہت سوچا کہا کچھ نہیں ہوا تشویر میں کہا کچھ نہیں ہوا غوصو خو میں کہا کچھ نہیں ہوا ظلمیر میں کہا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بہتیموں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ابود احمد دو دو دنگوائے اور اُدیاز سے بہنے گئے اور رسلے بھی جنگیہ کے پاندھے پاندھ گئے ایک جس پاندھ میں رسل بادا گیا ایک جس پاندھ گیا کریا سکھ سکھتا ہے تعدیب میں یہ طریقہ اور خالق سکھمت بھی اونٹوں کو کھڑا کیا جائے اور اس دادوں نے کہا کہ جب میں حکومت دوٹوں کو بھکا دیا جائے تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا ہے ایک اونٹ ادھر دوڑے گا ابو جی حلق صاحب نے کھڑا ہے جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود اونٹوں کو دوڑایا تو خود بیبی سمجھا کے شرمگاہ میں اور بیبی صاحبہ تو ایسو میں چیر دی دیں چھڑی سے نہیں کٹا گیا تلوار سے نہیں کٹا گیا اونٹوں نے طاقت دیجئے اسے پڑک کو پکٹ گیا کیوں کی لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ الہہ اسلام اسلام کی سب سے پہلی چہید آئے جنسا انگرس کے بھی میں ایک تازید کوئی ہاتھ ہیں حضرت صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائی اسلام کو بھی کوئی بات دوں حضرت خباب اپنے اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا کیا آپ نے بھرافہ سوگہو انتظاری دی آپ نے اپنے پوشت سے کبھا اٹھا دیا آپ کو اچھے کیا پوچھتے ہو ویسے پوشت دیکھ لو ویسے پوشت پر پوری ابتدائی اسلام کی طرح دیکھتی ہوئی ہے صحابہ کچھ گئے اپنے آپ کوشت کو دیکھا اس میں اسے گڑے پڑے اسے گڑے پڑے کیونکہ دیکھتے اپنے پڑے تک ایسے دیکھتے گڑے پڑے ہوں انتر تک گڑے پڑے ہوئے حضرت خباب حضرت خباب اپنے اپنے پوشت سے آہویں کہتے ہیں کہ بشت سبر نہ ہو سکتا ہے اور مطلبہ ہم آتا ہے کسی پوشتی کسی انسان کی میں نہیں دیکھی تھی میں نے کہا آسا بھاد کے کیا ہے اس نے کہا اسلام کیلئے اب ہم اللہ کا نام دیکھتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے انگارے انگارے بناے انگارے بنا کر اور انگارے بناے کیسے بناے گئے یہ لکھٹی انگارے نہیں انہیں پتھر نے آگ میں رکھے پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی سنگت سے سرخ ہو گئے انگارہ بن گئے پتھر جب انگارہ بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹاپن سے پکڑتا مجھے انہوں نے پتھر پتھر اور جب مجھے پھٹا تھا تو کہاں جاں پتھر جھو گھتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑھ جاتے تھے اور انہوں نے جب انگارہ بن گئے پتھر جاتے تھے کوئی جھوڑانے والا بھی نہیں ہوتا اور ایک دن آبنا کے لاب سرکاہ کے دوالکل رحمت جو جہاں سیدے محمد یا ربی اداہو اپی حضمی صد اللہ علیہ وسلم آپ کبھا شریف کے پاس بیٹھ رہے ہیں یہی خبھاپ کو مقامل سو کے قریب ہیں سنتو قبھے میں کونوں سے قریب آنے کے بعد کہیں لے اللہ تعطو اوڈا نمائے حضات سنتو اللہ تعطو اوڈا یا رسول اللہ اللہ کے نبیہ آپ کوش نہ کہیں اللہ تعطو اوڈا مانکے ہمارے اللہ تعطو اوڈا مانکے ہمارے اللہ تعطو اوڈا مانکے ہمارے ہم کب تک یہ عذاب تو ملزاست کر بکتے ہیں فضور پر رکھایا کہ ہم باہت کیا کہتے ہیں ہم سے پیتے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لئے اپنے کے سروں پہ آرہا رکھا گیا آرہا رکھتے چھوائے گیا جیسے لکھنے کے دو پسکین جاتا ہے وہ دو ٹھپلے ہو گئے لگے ہم نے اپنے کی ابھی سے دبرا گیا اب میں خطاب کیا کہتے ہیں ایک ایک دن میں نے ساتھ بات انبیاء کو کٹ لکھیا کیا ایک ایک دن میں اللہ کے اطلاع کا نام لینے والے جبھے ان کے سروں پہ آئے رکھ کے سلا دئیے گئے ایک ایک دن میں اپنے کے سروں پہ آئے رکھا گیا اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ شکمہ نعوذ باللہ شکمہ نعوذ باللہ ایک دن میں جبھے اتاں گیا آپ درہ اپنے ہندی کی تعلیح اٹھا کے انہیں جبھے اعلانی سے پہلے جب انگریز نے ظلم و تشدد کا بازار کرم کیا تھا وہ ایک ایک دن میں پانچ پانچ شہدین لوگ کو پسکی کی اور علماء آپ اس دن میں بھی نہیں علماء کیا یہ چپڑا جو ہے جب جانتے ہیں کہ چپڑا اتاہتے ہیں کیوں چپڑا اتاہتے ہیں اور پھر ان کے نمک کر جاتے ہیں حضور نے فرمائے باب سب جنہیں ایک وقت ایک وقت ایک وقت آئے گا جب جاتیم اپنی دنی اپنی دنی اپنی قادم اور فرمائے ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکن سنے کر سماعہ تکے ایک منتشار سماعہ تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز سے خوف کی ہوگا بس با اللہ انہیں آپ بندہ دا کرے سب تقویٰ قدامتی صلی اللہ کیا کہ اس عالم یہ تازید بگیت عالم جب ساتھ صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربیں آدم ہیں تو کچھ صحابہ نے آخر حضور سے عطل کیا کیا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں اگر تھوڑی بہت بھی سپنے پاس ہوئے تھے تو آپ سبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں حضور نے فرمائے میں آپ اجازت دیتا ہوں کہ ہم شریف جلے جائیں انہیں سوٹھا ہے اس کا میں ایسا برس کہتے ہیں جس کی شہن شائعی میں جس کے ملک میں اس پر ظلم نہیں ہو تو کہ جب ظلم نہیں کرتے ہیں تو تم لوگ جو آئے شریف جلے تو سب سے پہلے حضور نے حلو میں کون تھے حضرت عثمان حضرت عثمان ابن عطان اور حضور کی بیتی حضور صلی اللہ حضور کی بیٹی حضرت عثمان تو حضور نے بھرمائے کہ اس دنیا میں حضور نے خلوط درہ سلام سب حضور ایک درہ صلی اللہ حضور عرب جنہیں اپنے مال جہن آج درہ چھوڑا اور روت علی سلام اپنے حضور میں اس کے بعد فرمائے اللہ جناسے میں اگر کوئی حضرت کر رہا ہے تو عثمان اب حضور 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 عثمان تقریبا میرا صحابہ انہوں نے شریعت دیا اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سید عابی بکر صدی قرر انہیں بھی اذن مانگا کہ مجھ سے یہ بدھاش نہیں ہو سکتا اور میں کسی اگر حضور کب تک تو آپ نے بھی اجازت کی حضور عبو بکر صدی قرر انہوں بھی حفظ لیے رواح ہوں جب اکیس نکلے تو راستے میں ایک جگہ رہے ہیں جن خالق سکتے کان کھو گھتے وہ بہت جو ان کا سردار جو ہے انہیں دبنا حضور نے کہا عبو صدی رضی اللہ تعالی انہوں اگر سمان باتیں ہو جاتے وہ بہت ہوا آیا حضور یا بہت رہی کہا آئی نا صدی کہا جائے حضور میں انہیں حاجر حبشہ میں حبشہ دی پر امجان آؤ آپ سکتے کہ بات میں کہا خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے خدا کی قسم ہے تم خدمت کرنے ہو میں تم ہی نہیں جان خبود کرنے پر سکتے رہے سکتے اللہ اللہ نے ہمارا وجود برداش نہیں کرتے تو کہا دیکھیں آپ میری جبار میں ہیں آپ میری آمان میں ہیں آپ کی سکتے ہیں آپ یہ علمانی کریں واپس جائیں کرنے جو حضور سکتے واپس آگ واپس کبھائے تو کفار پر 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 یہ اپنے دلنا جو تھا یہ آیا را کے چین لگا گیار سا پر ای اے کفار پر پر اب میری جیو آدم میری آمان میں میری پناہ میں کبر دار اگر کسی نے اب بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے کبھی میں گلے تمہاری گوٹی گوٹی کھڑ کھڑ رہی کیا کریں یہ ہے آپ کی آدمی آدمی اگر دین کی بات نہ کر تو تکلیف کا سوال ہو ہے تکلیف جو کبھی مچا لے آپ سے کسی لی جھکڑا کی ہو بات نہ ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات اور برگ کے پر ایک آلیف جی خوت ہو گئے وہ کہا کرتے تھے وقتی صاحب اس کی تقریر سوال کو بہت ہو جانا سم کی کو من ہو یہ حق ہی ہے سب لوگ خوش اللہ کے نبی پر رات نہیں ہو سکی تو مور صاحب نے کہتے رات ہو گئے اللہ کے مغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نہیں مانا کسی نے پھول برسا ہے تو کسی نے کارٹیو بھی برسا کسی نے دعائے نہیں تو کسی پھر 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 مارے انہیں کہ یہ کیسے مولدی صاحب کہتا کہ جی میں پھر مسجد میں بیمہ پڑھاتا ہوں پندرہ سال ہو گئے ماشی آج تک ہماری مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا انہیں کہ میں بھی خدا کی قسم کھانے گوائی دیتا ہوں پندرہ سال میں تو اپنے بھی حق کوئی مسئلح بھی آنے بھی بڑھ لوگ کوئی ہی سمجھ ہے اس سے کون چھوٹا ہے بات تو تک ہوگی جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باب تا دے گے حضرت رسم کو چھوڑو اب جگرہ شروع کیوں چھوڑ جی آپ کہیں گے چھوڑو چھوڑو میرا ہمارے گھروں میں باقی حریف کو دون کسی ہوت نہیں خفو آر یا یا مکی تھے جب تک آپ حق بہت کی دعوت نہ کہیں پھل کھانے پر بھی جگرہ ہوا ہے جگرہ تو تب ہوگا جب اللہ کی تو ہی کی واق ہے ساری سن کی عبو بگر پک رہت تا چالیس سال میرے مدین مکی میں زندگی گزاری کی سین جگرہ کی جگرہ تو اسی وقت جب کہا رہا اب جب سیدنا سیدی نے قرآن پڑھا تو بھاگ ابن دغنہ کے پاس دیکھو تم نے بنا دیئے اب بگر کو رہنے کے دیئے وہ مکی میں رہے جو مرضی کھائے بھی ہی خدا کو گالی دینا اب جنا اب اب دغنہ آیا اس نے خابور وقت دیکھو میں تمہاری فنا دیئے تمہیں سمجھ کری خدا کو گالی دو اس نے کہا اب دغنہ کیا بات کہہ رہے قرآن پڑھنا جو ہے خدا کو گالی دینا ہمارا تو خدا ہمیں اگلان کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو پالی نہ دو ہم کیا دے سکتے یہ کیا کہہ دیکھنا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں نے کہا کرآن پڑھتے پھر میں بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں چھوڑو میں کسی جا کر جب قرآن پڑا مکر میں قابط اللہ میں بات اتنا مارا اتنا مارا ایک تو خفیق آدمی تھے کم دو آدم کہ بلکل سر سے لے کر پاؤں تا کوئی جگہ خالی نہیں تھی کہ ہاں ضرب نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ سلم عیادت بھی کر رہے ہیں ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ مسعود صبر سے کام لو کوئی ضروری نہیں ہے ابھی ہمارے پاس اتنی قوت وطنق نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں حضرت عبداللہ مسعود اپنی اسی بیماری اسی کمزوری اسی مار کھانے کے فاولیت کہتے ہیں آزین یا رسول اللہ اگر اجازت تو کل پھر جا کے پڑھوں جذبہ دیکھ ہیں اتنی مار پڑھ رہی ہے اس اور اسی حسنا میں ایک دن حضرت عمر افرقہ دمانہ ہیں اور بڑے جب بات تھے بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز پڑے اپنے وقت کے جبروت لوگ میں سر جبار لوگ میں سے گزرے ہیں آپ جا رہے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے سواری کھڑی ہے عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں قریب گیا کشمان نمتی دو نمتی بالکم یا بللہ اگر آئینہ اس وقت بات تو نے کہا عور کیا بات ہے جب تم مکہ میں ظلم و ستم کی اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگ کو نکل میں تو دو نا کم اس دو ہماری زمیر تمہیں اتنا بھی جال نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہم اپنے معبودان باطنہ کا نام لیتے ہو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگ انہیں توڑ ڈالے ہیں تو اب کی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں اب تو اکمان کے ساتھ رہو گر نہیں ہمیں جانے تو میں محمد مصطفی قتم کر دیتا ہوں بات نہیں ختم کیا مصول آئے کہ روز روز بڑھائی ہے کو بار جا رہا ہے کو عجرہ کر رہا ہے یہ تو پھر بات ختم نہیں ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا مجھے ختم ہو جائے گا بدلے میں لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمشہ جلیے تو عدرت عمر رضی اللہ عنہ اس ارادے کو اس جد میں پھال کے جبے آپ جا رہے ہیں کہ نائیم ابنہ عبداللہ راست ہے انہیں کہ عمر کیا بات ہے بڑے غصے میں انہیں کہ عمر عبداللہ کیا پوچھتے روز روز کا بس رائے میں نے دعا فیصلہ کر لیا ہے کہ یا سرزمین مطلع میں رہوں گا یا پھر محمد عربی وہ نے کہا اچھا تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نحوز بن قتل کر دوں تو کیا خیال تمہارے بنو حاشم اور بنو عبد المطلب یہ سب خاموش ہو جائیں گے تم سے کوئی بدرانی نہیں اترے کابی زیادہ زیادہ بدرانی مجھے قتل کر دیں بس لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بیوی خاون سے جدا ہو رہا ہے لوگ مار کھا رہے ہیں لوگ ترپائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے اور لوگ ابتہ چھوڑ کے تھا وہ قرماتی ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی دیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عظم پہ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی مشورہ کوئی بات قائل نہیں کر سکتی تو انہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈالتوں میں کہ عمر کیا باتیں کرتے ہو بڑے جبار بنے پھرتے ہو تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مزد مار لے چکی ہے تو خام خواہ کے بھائیو عزیز نوجوان سیرت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں دروس ثابتہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں اور اس سلسلہ بار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیب کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ 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 عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 آپ کی قوم ہے آپ کی قرابت دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں تو حضور نے صاف انکار آپ نے فرمایا کہ اے آپ میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پہ ہم اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس طاقت دولت لالج جب سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پرگرام بن ہے انہیں کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا اس کے بعد صاحب بات ہے کہ معاملہ خود بخود ختم ہو جائے اس تعذیب کے سلسلے میں 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 نے کچھ ارز کیا تھا کہ سیدنا فلار رضی اللہ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے کسی طرح بی بی سمیہ کو حتی شہید کر دیا گیا اور یاسر اور امار کو اتنی تعذید کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ہم کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ سبر یا آلی یاسر بی بی غریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئے بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے خباب نے عرب کو انگاروں پہ لٹھایا گیا حتی کہ انگاریں اندر گھس جاتے ان اشتحالات نے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشا کی طرح خجرت کر جاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ حبشا کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے مقصف ہے اس کے دور میں کسی بھی ظلم نہیں ہو تو بارہ صحابہ نے ہی جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہو اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی اور حضور نے فرمایا کہ اسلام اللہ کے نبی لوت و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شب سجھ حجرت کر رہے اور اللہ کے نبی کی بیٹی تھی تمہارے سے حضرت حضیفہ کے سب حجرت امی عبداللہ جو تھی بات یہاں تک پہنکی تھی کہ امی عبداللہ جو تھی وہ بھی حجرت کے لئے لکھ میں تو راستے میں حضرت عمر سے تکارہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دیا کہ امی عبداللہ جو ہیں وہ سامان بادے ہوئے اور تیار ہوئے فری ہیں تو حضرت عمر کو جب جکھا تو بھر آگئی صاحب بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زبانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تو عمی عبداللہ بیچاری بہت گھر آئیں حضرت عمر جب قریب آئے کیا چاہتی ہو کدھر جا رہی ہے تو اس نے کہا اس وہ بھی عبداللہ جو تھی وہ بھی بھر غصرے میں آگئی ان نے کہا عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکہ میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کب سے آخر کی کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو تو یہ دو انسا طریقہ ہے انسان کے اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکہ پھر اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلی اچھا اگر ہم پرے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی ہم نے آپ کا ملک آپ شہر آپ پیدا کا چھوڑ دیا تو تمہیں کوئی کوئی سمجھ ہے جو محس کر رہا ہوں ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے اور نے کہا کہ بھئی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں کبھی لوگ ان کو ماریں کبھی لوگ کو ستائیں کبھی ہم انہیں انگاروں پہ نٹائیں کبھی ہم انہیں گرم تبتی ہوئی ریٹ پہ سلائیں آخری کیا بات ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعو جب اللہ قتل کر دیا جائے تک بات ختم ہوئے تو عمر رلی اللہ تعالی عمر زمان کفر میں ہیں اور فیصلہ کر کے بس میں آج فیصلہ کر دیا ہے کہ سب زمین مکہ میں اب یا عمر جلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہیں بڑی پیاری تلوار اس سبانے میں جو اصباب تھے جنگ کے تیر تفنگ زرا دھال تلوار سب سمان دے اس میں پڑے ہوئے اور کہہ لگے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بنو حاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں پس زیادہ زیادہ ہی اگر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدرہ بھی دیا تو کیا ہو زیادہ مجھے ختم کر دیں چلو میں ایک وندہ بر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے تو ختم ہو جائیں وہ اسی جو شعب عزب میں نکلے راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر میں بھارا ہوا میں نے کبھی نہیں رکھا تھا مجھے شک ہوا کہ اس کی دیت تو اچھی نہیں رکھتی میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں کہا عمر تم چاہتے ہو اور خیر ہے یہ کون زبطت ہے بھئی آدمی بلکل مسلح ہوگے گھر سے نکل رہا ہے کو لڑھائی تو ہولی دیکھ تو عمر ٹھہر گیا انہیں کہا دیکھو نہیں مبین عبداللہ جب سے اللہ کے نبی نے اعلان میں نبوت کیا اس دن سے پورے مکہ میں جگڑے ہوگئے باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے رائی ہے تبرکہ ہے اور یہ مجھ سے برداشتی ہوتا آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو قدر نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ بیا تھا کہ میں روک نے اس عمر تو میں اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا میں نے کہا عمر تم کیا سوئے کہ بنو حاشم تمہیں چھوڑ دیں گے تم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطر کر دوگے تو تمہارا کیا علی عقی بنو حاشم ہیں بنو ابی طالب ہیں اس سب تمہیں چھوڑ دیں گے آخر وہ بھی تو قبلہ ہے چاہے حضور قدیل پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کار استداری کا قومیت کی اور یہ ناس حیییت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے تو کیا تمہیں اور چھوڑ دیں گے اور تم بردے سے رہو گے مطلب عمر نے کہا کہ نہیں میں نے یہ سب سوچا میں نے یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر بردوحاشیب نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا ایک حضی بارال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا تو میں قتل ہو جاؤں گا جو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پر اتنی جوا ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کے کو کم سے بردی آئے اللہ کے نبی وں کے مقابلہ کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس قلط رابط بھی ہے ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں دیکھیں اب کیا نہیں یہ بات اکل سے بھی ایک اکل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کھانے کا مہتاج پینے کا مہتاج سنے کا مہتاج جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا مہتاج جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پشاپ کرنے کا مہتاج ہوا نکلنے کا مہتاج یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے یعنی ایک جھوٹے سے بچے سے بھی پیشو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے وہی کہہ پاگل ہے اتنا جوٹا شخص جانے جس کے جوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا لیکن جب مصال اسلام نے آ کر اسے سجدین کی دعوی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے در ہے کہ مرسی اسلام تمہارے دین کو بدد نہ دے مجھے در ہے کہ مرسی اسلام جو یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے یعنی اللہ کا نبی سجدین کے لگنے والا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا تمہارا دین تو بلکل ٹھیک ہے اور مجھے اسلام بساد پھیلائے گا جو دائی امن ہے وہ بساد یہ ہمیشہ خائدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جو اور جتنے باطل ہیں جتنے گمرا پھر کے ہیں جتنے غلط کار پھر کے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی ایک حدیث ہے غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے بعد پیسے نہ یہ تو ہمارے اردو میں تم جمعہ ہوتا ہے یہ عمیر ہے اور غریب ہماری غریب عمیر کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے یہ غریب عربی میں کہتے ہیں اج نبی ایک اوپر آدمی جسے کوئی نہ پاہ میں چھانا تو حضور نے فرمائے جب اسلام آ آئے اس وقت بھی اج نبی لگتا تھا ایک نہیں کی لگتا تھا کہ دیکھو یہ کیا ہے خدا ایک ہے اللہ کا نبی ایک ہے کعبہ ایک ہے حملات کو عزا کو منات کو حبل کو سب کو چھوڑ دیں یہ ہمارے جتنے گروہ ہیں ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں غاہب ہیں ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات زمانی ہتھی آجی بات ہے اس وقت اسلام اجنبی لگتا تھا ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی بدل اسلام غریب ان ایک بگر دائیں گا میری امت میں اسلام مسلمان عربوں کی پیدا آدمی ہنگے لے اسلام پھر بھی غریب بچ جائے گا پھر بھی اجنبی اور آج دیکھ پہنی ہوئی ہو باندی ہو لمبا کرتا ہو اس کے ہاتھ میں مسواق ہو سر پہ اس نے پگڑی باندی ہو اتنی لمبی تاڑی ہو گھر سے بچے نکل تو ہی تاڑی ہم بھی تھیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے تھیں گے بتا نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیک گیا اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقیدہ تھی سوٹ پہنا ہوا ہو ڈائی لگی ہو ہو اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بھو لگی ہو ہاتھ میں سٹک ہو اور دائیں ہاتھ سے کھاتا ہو بعد بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو بہت پڑا لکھا انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی ہی بہت پڑا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی اس سے بڑی کو بدبختی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی اللہ رسول کی اطاق سے کی جاتی ہے بس نہیں یہ تو بخیر بس ہمارے آئے مولو صاحبہ نواز پڑھ اچھی انہیں قرآن بھی ہیں ولیکن وہی قرآن ملہ مولو بھی نواز بھی پڑھ ہیں کیا یہ قرآن بھی کبھی ممزان شریف تراغ بھی پڑھ حافظ بھی ہیں بس رہے بس بچار مولو یعنی وہ بلکل بھٹی آدمی ہے ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی کی نہ ہو چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے وہ مولو بھی نہیں رہ تو آپ مسجد میں سوئے چونکہ جاڑو بھی تو دینا ہے تو بہدان بھی کہنی ہیں پھر پانی بھی بچار بھرنا ہے غزر خانے میں تاکہ جب آپ خضو کرنے کے لئے آئیں تو آپ بھی تو تکلیف نہ ہو اور سردیوں کا موسم تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کر دیں یہ واقعات ہیں حقائق ہیں آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ اور امام مسجد کا معاظنہ کرنے کے معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے آپ خود نظر آئے گا کہ واقعی حدود نے سج فرما تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر عج نبی عجیب تک اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ما عدعہ یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کا نبی ایک نئی چیز رکھ آیا ہے نہیں ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی چھنڈے بھی پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس کوئی پیرا بھی نہیں آپ کے پاس کوئی سیکیلیٹی فورس بھی نہیں تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم پہ حمل آبر ہو اور حضور کو نقصان پہنکے تو حضور نعیم عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوگا میں نے کہا کہ حمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے تمہاری بین مسلمان ہو چکی ہے پہلے تم اپنے گھر کی تو اسنا کرو محمد عربی سے تو بعد میں جا کرو بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر ہم لا اور نہ ہو حضور پر ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا تو عمر جو شمی آگیا کہتے کیا کہ رہے میری بین عمر کی بین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بیٹی جو سرمان ہو جائے ناصبہ وہ بھی شابیہ بن گئی ان سے کہا بھی تم جا کے تعقیق کر دو تو اب عمر ری اللہ تعالی انہو بجائے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید ابن زائد تھا وہ بھی مصر بار اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی حضرت خباب عرد روی اندہ حضرت آن یہ آتے تے قرآن پڑھانے کے لیے اور خامدوں پہ کچھ دو چار ست میں لکھی ہوتی تھی وہ آپ کو ایس اللہ تجھے نہیں کہ بہت دور رقاب میں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے آدمی سی درواز میں تک آجائے اندر سے دیکھا کہ آواز آ سمجھ نہیں آیا کہ آواز آ عمر رضی اللہ نے درواز کھٹ کھٹ آیا تو سعید ابن زہد نے خباب ابن العرس سے کہا جلدی سے عمر بڑا جبار ہے اس قائم ہمارے گھر میں آنے کا کوئی خواہ بہت نہیں اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر پھر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تو دکھرا ہوا شیر پناہ ہوا ہے اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی اور مجھے پتہ میں کہا ایسی بات ہم واپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں کہا کہ نہیں تھی سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے اور اس سے میں آگے بی بی کو مارا اپنی بہن کو مارتا اور اس کے بعد سعید نے ذہن پہن ہوئی آگے چھڑھانے کے لئے آئے تو انہیں مارا آپ عمر کا سامنے کو ٹھہرے آخر ہوتی اتنا بڑا طاقتور آدمی اتنا بڑا جبار آدمی اور بڑا جنگ جو آدمی ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اب بی بی فادمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے شوہر اپنے بی بی کو بچاتا ہے عمر دونوں کو مار رہے ہیں اس کے بعد بی بی کا خون کھول اس نے کہا کہ یہاں عمر کیا کر رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ آد اٹھا دیں کیا تم کر رہے ہیں یہی تمہارا ملتب ہے ایک میں تمہاری بہن میں صحیح ایک عورت تو ہوں اپنی بہادری عورت وں پہ دکھ راتے اور سن لو اگر تمہاری رگو میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگو میں بھی خطاب کا خون ہے میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفی نہیں چھو تم جو چاہ سکتے ہو کرو وہ جیسے کسی جائر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم انر آزمائیں تو تیر آزمہ اہم جگر خان کہ عبدا میں محمد مدری کا دین نہیں چھوٹ سکتی اور تمہارے خاص جتنی قوت ہے داقت ہے زور ہے آزمہ ڈالو اپنا زور دیکھو کہ آج خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں آخر کوئی وجہ ہے تو عمر پیٹ کہ اس نے کہ آج فاطمہ ہے ایک بات تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہ تم جو کچھ پڑی تھی مجھے بھی سنا میں بھی سننے چاہت اور مجھ بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے میں بھی تو پڑھ آخر عمر اللہ بی بی فاطمہ پخت عمر سید عمر کی بہن نے کہا اُس نے کہا عمر ایسے نہیں ہم تمہیں نکھا ہوا مصاف نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اسے کوئی پلید نہیں چھوچ سکتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت اسکر حضرت اکبر کیا چیز ہوتی ہے ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غصر کر لو نحال کرو اپنے عقل کے مطابقی نہ اس کے بعد پر ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ قرآن سنائیں گے اور خباب بن عرط بھی باہر آگئے سعید ابن عمر نے بھی وصل کر لیا اور خدا کی شان ہے یعنی ادھر اندازہ فرمائیں ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف سبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی قابط اللہ میں بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہہ دیں اللہ عزت لسلام میرا اللہ میرے دین اسلام عزت لی ہیں تو دو آدمی اسے ایک مسلمان کر دیں یا عمر کو مسلمان کر یا عمر بن حشام اب جال کو مسلمان کر دیں کیونکہ میرے ساتھ تو سب تو کرا ہیں ضعفہ ہیں غریب ہیں تو ان کی مقافلت نہیں کر سکتے کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات اور علماء نے مسلمین نے مورخین میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے دائی حق آئے تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب بنے آدمی انہیں کبھی ساتھ نہیں دیں الا قلیل بہت چند خوش نصی بہت تھوڑے لوگ بہت کم لوگ انہیں بہت تھوڑے لوگ انہیں ایسا ہر دور میں یہ ہوتا ہے آج آپ مسجد ان کی حاضر جا کے کسی بھی مسجد میں اندوستان میں جائیں پاکستان میں بگلہ دیش میں کسی بھی ملک میں جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آجائے یعنی آپ اگر محلے میں نظر دوڑالیں اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچبن میں وہی راہ گھلا کودہ بچبن انسان کا اس کی قریب میں گدرہ تین آدمی جو ہیں نا جی غنی آدمی ان کی مقدر میں ہدایت دوہت کم ہاں وہ آپ مخلق میں زیادہ آئیں گے وہ آپ کو سینما پہ کسی اپنا پاپ میں یا کہیں کوئی کانے بنے کی محل شخص ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سکھیں اور گناہ کی محل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ پری دیں گے تاکہ لوگوں پہ روح پڑے گی یہ سب سے آگے والی سیر پہ بیٹھ اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت حباب عبداللہ رضی بیچارے عام آدھی تھے تو جب جناب انہیں کہا کہ غصر کر دیا قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا گی وَآمَ آزَ مَعَلِكَ الْقُرْآنَ وَتَشْقَعَ إِلَّا تَذْكَرَ فَنِّمَنِ يَخْشَا تَنْذِرًا مِنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْسَمَعَوَاتِ الْغُلَابِ اللَّحْمَانُ عَلَى الْغَرْشِ مَنْ بَالْسَوَاؤ لَهُ مَا فِي مَا فِي السَّمَعوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْفَ السَّرَا وَإِنْ تَبِهُمْ مِنْ تَبِهُمْ مِنْ تَبِهُمْ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الشرع وَأَفَارَ أَضْرَابُ الْأَنِنَا لَإِلَّا جہاں تک پہنچے حضرت عمر پبا کا عمر آسو پہنے شروع ہو گئے اللہ کا قرآن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اصب نہ کرے یہ تو ہوئی نہ ممکن قرآن دور کی بات ہے ایک بیہات میں ایک قریب آدمی نے جلسہ رکھا اور اس دمانے میں بیہات میں کوئی بجری بجری تو ہوتی نہیں تھی لوگ پیادہ در جلسے جلسے چودویں رات پہ رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی کوئی تھوڑا بات جلسے جلسے ہو جاتے تھے تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا دمیدار تھا اس کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے وہ گھنے والی ارخواہ اس موقع نیاز کا انتظام کیا ہوا تھا اب جب وہاں پہنچے تھوں تو غریب آدمی دار جلسے والی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے نیدار کے بیٹے کی شادی ہے اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے یہاں بڑے بڑے گارنے والیاں ہم دوستان سے اور اتر سے اور اتر سے مگائی ہوئی ہیں وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا صدی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائیں گی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیدھی نمبر آٹھ سمعت فرمائیں